آداب یہ آکاشوانی ہے خبروں کے ساتھ میں ارجمندلی خان اوم بللہ کو لوگ صبح کا سپیکر دوبارہ چن لیا گیا ہے انہوں نے موسر پارلیمانی کامکاج کا اہد کیا ڈلی پولیس نے ہیٹ کانسٹیبلز کے اب تک کے سب سے بڑے بیچ کی پاسنگ آؤٹ پریٹ کی اس نے عوامی خدمات کے اہد پر زور دیا اوانہ تیاترہ دوہزار چوبیس کے لیے تین جہتی سیکیورٹی نظام نافذ کیا گیا ہے ہائی ٹیک نگرانی کا انتظام کیا گیا ہے اور نیم فوجی دستے تائنات کیے گئے ہیں ارون کجریوال نے زمانت پر روک لگائے جانے کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر اپنی ارضی واپس لے لی ہے اور مردوں کے ٹی ٹوینٹی کرکٹ آلمی کپ کے سیمی فائنل میں کل شام گیانہ میں بھارت کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا اب خبریں تفصیل سے بی جے پی کے سینئر رکنے پارلیمنٹ اوم برلا کو دوبارہ لوگ صبح کا سپیکر چن لیا گیا ہے انہیں زبانی بوٹ کے ذریعے چنا گیا کیونکہ اپوزیشن نے جس نے اس عہدے کے لیے کانگریس کے ایم پی کے سوریش کو کھڑا کیا تھا ووٹنگ کرانے کے لیے دباؤ نہیں ڈالا ان کے انتخاب کے بعد وزیراعظم نرندر موڈی اپوزیشن کے رہنما راہل گاندھی اور پارلیمنٹ اومور کے وزیر کرنری جیجو جناب برلا کو سپیکر کی کرسی تک لے گئے اس سے پہلے آسوب جب ایوان کا اجلاس شروع ہوا تو وزیراعظم جناب بودی اور انڈی اے کے دیگر باہرہ رہنماوں نے جناب برلا کو سپیکر کے طور پر منتخب کرنے کے لیے ایک تحریک پیش کی اپوزیشن کی طرف سے شیف سینہ یو بی ٹی کے لیڈر ارویند ساونت ان سی پی شرط پوار کی سپریہ سولے اور ایس پی کے آنند بھدروہ نے جناب سوریش کے حق میں تحریک پیش کی جناب برلا کو ان کے منتخب ہونے پر مبارک بات دیتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ جناب برلا کو دوسری مرتبہ چنے جانے پر آج ایک تاریخ رقم کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ وہ آئندہ پانچ برس تک ان کی رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے انہوں نے مزید کہا کہ رکنے پارلیمنٹ کے طور پر جناب برلا کا کام نئے ارکان کے لیے ہنسلے کا باعث بننا چاہیے انہوں نے کہا کہ سابقہ لوگ صبح میں جناب برلا کی قیادت کے تحت کئی اہم بل پاس کیے گئے سماجوادی پارٹی کے رہنمائی اکھلیش یادب نے اس یقین کا اظہار کیا کہ آپوڈیشن کو اپنے خیالات کے اظہار کے لیے وافر وقت دیا جائے گا جناب یادب نے کہا کہ غیر جانبداری کسی بھی سپیکر کی اہم خصوصیت ہوتی ہے انہوں نے امید ظاہر کی کہ حکومت اور آپوڈیشن کے ارکان کا مناسب احترام کیا جائے گا ٹی ایم سی کے رکنے پارلیمنٹ صدیب بندپاد دھیائی نے سترہویں لوگ صبح میں اپوڈیشن کے ارکین پارلیمنٹ کی موت تلی کا معاملہ اٹھایا انہوں نے کہا کہ ایوان میں مناسب بحث کے بعد ہی بل پاس کیا جانا چاہیے مرکزی وزیر پرلاہ جوشی نے آج لوگ صبح سپیکر کے اہدے کے لیے اپنا امیدوار پیش کرنے پر کانگریس کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت ڈپٹی سپیکر کے اہدے کے لیے تبادل خیال کے لیے تیار تھی لیکن پیشگی شرائط رکھنا ٹھیک نہیں ہے ایک اور مرکزی وزیر راجیو رنجن اور فللن سنگھ نے اپوڈیشن پر الزام لگائے کہ وہ اس معاملے پر دباؤ والی سیاست کرنے کی کوشش کر رہی تھی اس دوران کانگریس صدر ملک رجن کھڑگے نے کہا کہ حکومت اور اپوڈیشن کے درمیان سپیکر کے اہدے پر کوئی تبادل خیال نہیں ہوا کانگریس کے ایک اور رہنما گورف گوگوئی نے کہا کہ حکمرہ پارٹی کو اپنا رویہ بدلنے کی ضرورت ہے قومی راجدھانی دلی میں جھروڑا کلا کے مقام پر دلی پولیس اکیڈمی میں آج دلی پولیس ہیڈ کونسٹیبلز کے اب تک کے سب سے بڑے بیچ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی قانون انتظام سے متعلق پولیس کے سپیشل کمیشنر دیپیندر پاٹک نے پریڈ میں شرکت کی اس موقع پر جناب پاٹک نے کہا کہ تربیت پولیس نظام کا ایک بہت ہی اہم انصر ہے انہوں نے مزید کہا کہ ان پولیس اہلکاروں نے دلی کے شہریوں کو بہترین خدمات فرام کرنے کا اہد کیا ہے اور محکمے کو یقین ہے کہ یہ نیا بیچ دلی پولیس کے موسر اور بہتر بنائے گا ہمارے نامنگار نے خبر دی ہے کہ 1351 ہیڈ کونسٹیبلز نے پریڈ میں شرکت کی یہ خبریں آکا اشوانی سے ناشر کی جارہی ہیں جمہو کشبیر میں اس سال عبرنات یاترہ کے لیے جمہو میں یاتری نواز اور دیگر بنیادی کیمپوں میں اور ان کے اعتراف تین سطحی سیکریٹی انتظامات کیے گئے ہیں آکا اشوانی جمہو کے نامنگار نے خبر دی ہے کہ عقیدت مندوں اور عام ٹرافک کی نگرانی کے لیے جمہو سنگر قومی شہرہ پر جدید سی سی ٹی وی کیمرے نسب کیے گئے ہیں جمہو کے لیے یاتریوں کا پہلا جتھا 28 جون کو روانہ ہوگا 3880 میٹر کی بلندی پر واقع امرنات کی پاوتر گفہ کے لیے باون روزہ یاترہ دونوں راستوں انتناک زلے میں ننوان پہلگام کے 48 کلومیٹر کے روایتی راستے اور گاندربل زلے میں بالتل کے 14 کلومیٹر کے راستے پر 29 جون سے شروع ہو رہی ہے یاترہ کیلئے سیکریٹی کے مناسب انتظامات کیے گئے ہیں یاترہ کے دوران کوئی ناخشگوار واقعہ پیش نہ آئے اس کے لیے بھی انتظامات کیے گئے ہیں جمعو میں بھگوتی نگر یاتری نواز ملک بھر کے عقیدت مندوں کے لیے پہلا بنیادی کیمپ ہوتا ہے جہاں سے یاتری امنات گفہ کے لیے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جیشنکر نے کہے کہ افریقہ بھارت کی اولین ترجیحات میں شامل رہے گا نئی دلی میں کل یوم افریقہ کی تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر ایس جیشنکر نے کہا کہ افریقہ کے ساتھ بھارت کی شراکتداری دفاعی معاملات اور اقتصادی مفادات سے بھی آگے ہیں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم لرندر موڈی نے دس رہنمہ اصول بیان کر کے افریقہ میں بھارت کی سرگرمیوں کی اثر نو وضاحت کی ہے ان میں مقامی صلاحیت سازی اور مقامی موقعوں کی تخلیق کر کے مارکٹس کو کھلا رکھ کر اور افریقہ کی ترقیب مدد دینے کے لیے ڈیجٹل انقلاب کے میدان میں بھارت کے تجربے سے واقف کرا کے افریقہ کی صلاحیت کو فروغ دینے کا بھارت کا عظم بھی شامل ہے وزیر خارجہ نے خاص طور پر کہا کہ بھارت بھارتی تقنیق اور اقتصادی تعاون کے پروگرام کے تحت افریقہ کے امیدواروں کی صلاحیت سازی اور انہیں تربیت فرہم کرنے کے لیے بھی پیش پیش ہے آسوپریم کورٹ نے دلی کے وزیرالہ اور عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر ارویند کجریوال کو اپنی اس درخواست کو واپس لینے کی اجازت دے دی ہے جس میں مبینہ شراب پولیسی گھپلے سے وابستہ کالیدھن کو جائز بنانے کے معاملے میں ان کی زمانت کی درخواست پر ڈلی ہائی کورٹ کے عبوری روک لگانے کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا جناب کجریوال کی طرف سے پیش ہوئے سینر وکیل اے ایم سنگھوی نے تاتیلات کے دوران کام کرنے والی جسٹس منوج مشرا اور جسٹس ایس وی بھٹی پر مشتمل بینچ کو متطلع کیا کہ وہ موجودہ درخواست واپس لے رہے ہیں اور ہائی کورٹ کے قطعی فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے ایک نئی درخواست داخل کریں گے کالیدھنی ہائی کورٹ نے عام آدمی پارٹی کے لیڈر کو زمانت دینے کے زیلی عدالت کے فیصلے پر روک لگا دی تھی ہائی کورٹ نے انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ کے ان الزامات سے اتفاق کیا کہ زیلی عدالت نے تحقیقات کر رہی ایجنسی کے دلائل ٹھیک سے نہیں سنے قومی راجدھانی کی راؤز ایونیو عدالت نے 20 جون کو دلی کے بزرعالہ کی رہائی کے احکامات یہ کہتے ہوئے جاری کر دیئے تھے کہ انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ ان کے خلاف جرم میں براہرحاص ملابس ہونے کا کوئی ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہی ہے پیر کے روز تاتلات کے دوران کام کرنے والی جسٹس منوج مشرا اور جسٹس وی ایس بھارٹی پر مشتمل سپریم کورٹ کی بینچ نے کسی فوری راحت سے انکار کر دیا تھا مرکزی وزیر ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ نیوکلیائی بجلی پیدا کرنے کی بھارت کی صلاحیت میں اگلے پانچ سال میں تقریباً ستر فیصد اضافہ ہو جائے گا انہوں نے یہ بات نیدلی میں ایک آلہ ستہی میٹنگ سے کہی انہوں نے میٹنگ میں ایٹمی تبانائی کے محکمے کے سو دن کے کامکاج کے منصوبے کا جائز دے لینے کیلئے یہ میٹنگ منعقد کی گئی تھی مردوں کی ٹی ٹوئنٹی ٹرگٹ آلمی کپ کے پہلے سمی فینل میں کل ٹرنیڈارڈ میں افغانستان کا مقابلہ جنوبی افریقہ سے ہوگا دوسرے سمی فینل میں گیانہ میں کل شام بھارت کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا فینل میچ سنیچر کو بیربیڈوس بریچ ٹاؤن میں کینسنگٹن اوول کے مقام پر کھیلا جائے گا آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر اوم بلہ کو لوگ صبح کا سپیکر دوبارہ چن لیا گیا ہے انہوں نے موسر پارلیمانی کامکاج کا اہد کیا دلی پولس نے ہیڈ کانسٹیبلز کے اب تک کے سب سے بڑے بیچ کی پاسنگ آؤٹ پریٹ کی اس نے عوامی خدمات کے اہد پر زور دیا امانات یاترہ دوہزار چوبیس کے لیے تین جہتی سیکرٹی نظام نافذ کیا گیا ہے ہائی ٹیک نگرانی کا انتظام کیا گیا ہے اور نیم فوجی دستے تینات کیے گئے ہیں ارون کجریوال نے زمانت پر روک لگائے جانے کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر اپنی ارضی واپس لے لی ہے اور مردوں کے ٹی ٹوینٹی آلمی کپ کرکٹ میں سیمی فینل میں کل شام گیانہ میں بھارت کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا اس کے ساتھ ہی خبروں کا ای بولٹن ختم ہوا موسیقی